امسال آٹھویں باب کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے بھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں اے سادہ دلو ہجیاری سیکھو اور اے احمقو دھانا دل بنو سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی اس لیے کہ میرا مو سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہوتوں کو شہرارت سے نفرت ہے میرے مو کی سب باتیں صداقت کی ہیں ان میں کچھ ٹیڑا ترچہ نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیوت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکر بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کجگو مو سے مجھے نفرت ہے مشورت اور حمایت میری ہیں فہم میں ہی ہوں مجھ میں قدرت ہے میری بطولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتوہ دیتے ہیں میری ہی بطولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے دولت و عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارش بناو اور ان کے خزانوں کو بھر دوں خداون نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سانتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں عزل سے یعنی ابتداہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کے زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤں نہ تھے جب پانی سے بھرے ہوئے چشمیں بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی جبکہ اس نے ابھی تک زمین کو بنایا نہ تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کے خاک کی ابتدا تھی جب کیا میں وہیں تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی ماند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنو دی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی عبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنو دی بنی آدم کی صحبت میں تھی اس لئے اے بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی بات سنو اور دانہ بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداون کا مقبول ہوگا لیکن جو مجھ سے بھڑک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں آمین